ایک اور چیز ہے مسجد کو ہمیں گندگی سے بچانا ہے گندی بو سے بچانا ہے یہ سب چیزیں حدیث میں بلکل کلیر بتا دیئے ایک اور کمیہ ہوتی ہے بہت ساری مسجدوں میں بلکل اس سنجا خانہ اور مسجد قریب قریب بنا دی جاتے ہیں وہاں وہ پیشاب ہو رہا ہے اور اس کی بو ساری کے ساری مسجدوں میں آ رہی اخیر کی سبوں میں نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے کہیں کہیں پر کیونکہ بیت الخلا اور اس سنجا خانہ بلکل نزدیک ہے میرے بھائی آپ سب کے سب یاد رکھنا کہ اگر جگہ ہو تو الگ کو بناؤ جہاں سے مسجد میں بھونائے پیشاب پخانے کی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہ عبادتیں ہونی ہیں اللہ کے نبی نے پیاس کھا کے آنے کو تو منع کر دیا کچھی پیاس کھا کر کے اور وہاں پیت الخلا کی بھو آتی رہے مسجد کے اندر تو یہ کون سا عدب ہو گئے اگر جگہ ہے اور بن سکتا ہے تو دور کر کے بنایا کریں اور اگر نہیں ہے جگہ تو چاہے نہ بنائیں کہ بھائی اپنے اپنے گھروں سے پارے ہو کر کے آؤ لیکن مسجد کے اندر مسجد کے نمازیوں کی نمازیں اس کے چکر میں قراب نہیں ہوگی چاہیے کوئی بھی انتظام کریں کوئی بھی نظم کریں لیکن بھو مسجد کے اندر نہیں آنی چاہیے یہ شرعی ذمہ داری ہے ہماری یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اللہ نے یہ چیزے ذہن میں ڈالی اس تکڑے کے اوپر میں وضاعت کر رہا ہوں تاکہ ہم اور ہم اپنی اپنی مسجدوں میں جائزہ لیں اگر کہیں پر بیت الخلا کی یا پیشاپ پکانے کی بدگو سبوں کے اندر پہنچ رہی ہے تو ان بیت الخلا اور پکانے کو وہاں سے ہٹوائیں وہ جگہ بالکل بھی اس کے لئے مناسب نہیں ہے یا تو کہیں الگ جگہ نظم ہو جہاں سے بدگو نہ آئے ورنہ تو نہ ہی ہو کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن یہ بھو کی کیسیت نہیں ہونی چاہیے